یہ پورا جیون ایک پرکشہ ہے پرکشہ ہے تو پرکشہ کا پرنام بھی آئے گا اگزیم ہے اگزیم کا ریزلٹ بھی آئے گا اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اور جس نے ہمیں بنایا وہ ہمیں پھر سے بناے گا اور بنا کر کے ہمیں اپنے کرموں کا ہمارے کاموں کا ریزلٹ ملے گا یہ دنیا کے جیون میں بہت بار جینے ملتا ہے یہ دنیا کے جیون میں بہت سارے موقعیں ملتے ہیں لیکن ایک بار ہم دنیا سے چلے گئے اس کے بعد پھر سے موقع نہیں ملنے والا پھر سے جینے نہیں ملنے والا تب ہی ریزلٹ ہوگا اور وہ ریزلٹ کے اندر اور وہ ریزلٹ کے اندر ایک انسان جو کام کرے گا اس کے مطابق ریزلٹ ملے گا جس نے تھوڑا بھی اچھا کیا دیکھے گا جس نے تھوڑا بھی برا کیا وہ بھی دیکھے گا چھوٹی سے چھوٹی چیز کا پرنام ملے گا چھوٹی سے اچھے کام کا بھی ریزلٹ ملے گا اور جو غلط چیز انسان نے کیا ہے اس کا ریزلٹ ملے گا ہی ملے گا اس میں کوئی ڈاؤٹی نہیں ہے کیا وہ انصاف نہیں کرے گا کیا اچھوں کو اچھای کا بدلہ نہیں ملے گا کیا برووں کو برائی کی سزانی ملے گی کیا انسانوں کے بیچ میں انصاف نہیں کیا ہے گا ذرا آپ سوچئے کہ جب اوپر والا پرفیکٹ ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے تو کیا وہ ایسے ہی رہنے دے گا معاملہ جیسے دنیا میں ہے نا مکسٹ اپ پریشانی سب قسم کے لوگوں پہ آتی ہے اچھے لوگوں پہ بھی آتی ہے بری لوگوں پہ بھی آتی ہے اور نعمتیں اچھے لوگوں پہ بھی آتی ہے بری لوگوں پہ بھی آتی ہے تو ہم سب کوئی اس بارے میں سوچنا چاہیے زندگی کا کیا مقصد ہے ہم سب دنیا میں کیوں آئے ہیں قرآن میں دیا ہے سورہ زاریات میں سورہ 51 آیت نمبر 56 اللہ کہتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لئے بنایا صرف ہم بنے ہیں تاکہ ہم اس کی اچھا کے مطابق اپنی زندگی گزاریں